مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے ایک بار پھر صاف انکار کر دیا کہا کہ چیون پی ٹی آئی سے بات کرنا سیاست اور پارلیمنٹ کی توہین ہے نیوی خان میں نیوز کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جس شخص کو ناہل ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ اس کو سیاست کا مہور بنا رہی ہے عدالت عظمہ اپنے روائی میں لچک پیدا کرے وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے عدالت اپری پوزیشن واضح کریں کیا وہ عدالت ہے یا وہ پنچائت ہے جس طرح وہ انصاف کے مندر سے ہتھوڑا بجا رہے ہیں آئین کی روح سے نووے دن کے اندر الیکشن کرانا ناگزیر ہے لیکن اگر عمران خان کسی ایک تاریخ پر آپ سے اتفاق کر لیں تو پھر قبول ہے کہ کونسا آئین ہے جس شخص کو اب تک ناہل ہو جانا چاہیے تھا ہماری سپریم کورٹ اس کو پاکستانی سیاست کا مہور بنا رہی ہے جس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ نے اعتماد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا ہے آج اس بینچ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں لہذا نہ بینچ کے سامنے پیش ہونا یہ پارلیمنٹ کے قراضات کا تقاضی ہے نہ ان کے سامنے ان کو اتبیلان دلانا کہ جی ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے کس شخص سے ہم مذاکرات کریں اگر وہ واقعی الیکشن چاہتا تو اس کو قومی اسمیل کیوں نہیں توڑ رہا تھا اس کو پنجاب اور کیپی کے حکومت کیوں نہیں توڑ رہا تھا سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی وہ ہے کہ جس پر اگر وہ عمران خان کیلئے لچک پیدا کر سکتے ہیں تو ہماری لچک پیدا کر سکتے ہیں انشاءاللہ مذاکرات کا نوبت نہیں آئی ایک شخص کی خوشنودی کے لیے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں اگر آپ نے جبر کی وجہ پر ہم پر فیضت مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدارت میں جانے کی بجائے عوام کے عدارت میں جائیں